کیسی آر کیٹی آر اور ریون تریڈی کو چناؤں میں سخت مقابلات درپیش ہوگا ہر اشراع کو کوئی خطرہ نہیں کئی عذرہ کوئی مشکلات میں اضافات چیف منسٹر کے خلاف راجندر کی اہلیہ رہیں گی امیدوار تلنگانہ اسمبلی چناؤ کے بارے میں صورتحال واضح نہیں ہے تاہم کیسی آر نے ایک سو پندرہ اسمبلی حلقجات کے امیدواروں کا اعلان کرتے ہوئے انتخابی ماحول پیدا کر دیا ہے بی آر ایس گنشتہ دو اسمبلی انتخابات میں اپوزیشن کو بہ آسانی شکست دینے میں کامیاب رہی لیکن اس مرتبہ صورتحال مختلف دکھائی دے رہے ہیں دوہزار چودہ اور پھر دوہزار اٹھارہ میں اس وقت تی آر ایس کی تشکیل حکومت میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی لیکن کانگریز اور بی جے پی کی بڑتی سرگرمیوں نے بی آر ایس کے مقابلے کو سخت بنا دیا ہے چیف منسٹر کے سی آر وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ اور کئی وزراء کو اسمبلی چناؤ میں سخت چالنگ درپیش ہونے کے امکانات ہیں چیف منسٹر کے سی آر نے اپنے موجودہ حلق انتخاب گجول کے علاوہ کامریڈی سے مقابلے کا اعلان کیا ہے گوشتہ مرتبہ کانگریز کے سابقہ رکون اسمبلی ٹی نرسیمہ ریڈی کو کیسی آر نے بھاری اکثریت سے شکست دی تھی لیکن اس مرتبہ کانگریز اور بی جے پی کی جانب سے کیسی آر کے خلاف مضبوط امیدواروں کو میدان میں اتارنے کی اطلاعات کے سبب کیسی آر کو دو حلقوں سے مقابلے کا فیصلہ کرنا پڑا خود برسر اقتدار پارٹی کے خائدین کو چیف منسٹر کے سی آر کے فیصلے پر حیرت ہے اور ان کا ماننا ہے کہ بیک وقت دو حلق جات سے مقابلے سے پارٹی کی کمزوری ظاہر ہوگی اور رائے دہندگان پر اچھا اثر نہیں پڑے گا کانگریز امیدوار کے طور پر دوبارہ ٹی نرسیمہ ریڈی کو میدان میں اتارنے کی تیاری ہے جبکہ بی جے پی ٹکٹ کے لیے رکون اسم ملی اٹالا راجندر کی اہلیہ جمنا نے ٹکٹ کے لیے درخواست دی ہے بی آرس سے الہیدگی کے بعد حکومت کی جانب سے راجندر کے خلاف معابنہ انتخامی کاروائیاں کا بدلہ لینے کے لیے جمنا گجول سے مقابلے کے حق میں ہیں اگر بی جے پی جمنا کے امیدوار بناتی ہے تو کیسی آر کے لیے مقابلہ سخت ہوگا صدر پردیش کانگریز کے ریونتریڈی جو ملکاجگیری لوگ سبا حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں وہ اسمبلی چناؤں میں کڑنگل سے مقابلہ کریں گے کانگریز میں چیف منسٹر کے امیدواروں کے طور پر غیر مولنا انداز میں اُبھرنے والے ریونتریڈی کو بی آر ایس کی جانب سے سخت مقابلہ درپیش ہو سکتا ہے ریونتریڈی کو گوشتہ اسمبلی چناؤں میں کڑنگل سے شکست ہوئی تھی سریسلہ اسمبلی حلقے میں وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی کا مقابلہ بھی عوام کے لیے دلچسپی کا باعث رہ گیا بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کیٹی رامہ راؤ کے مقابلے میں کانگریز پارٹی کے مہندریڈی کو دوبارہ ٹکٹ دینے کی تیاریاں کر رہی ہے مہندریڈی دوہزار نو سے مسسل اس حلقے سے مقابلہ کر رہے ہیں سریسلہ بی جے پی کے رکون پارلمنٹ بندی سنجے کے لوگ سباہ حلقے میں شامل ہیں بی جے پی کے بعض گوشے کیٹی آر کے خلاف بندی سنجے کے امیدوار بنانے کی سفارش کر رہے ہیں اس طرح کامرڈی میں کیسی آر سے مقابلے کے لیے بی جے پی میں رکون پارلمنٹ نظامباد دھرماپوری اروین کا نام زیر گشت ہے وزیر سید حریش راو کا انتخابی حلقہ سیدی پیٹ مضبوط خلے میں تبدیل ہو چکا ہے اور ابھی تک کانگریز اور بی جے پی سے انہیں سخت مقابلہ دینے والا کوئی امیدوار تیار نہیں کیا گیا گوشتہ انتخابات میں بیشتر حریف امیدواروں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی وزیر پنچائد راج دیاکر راو کو پالا کرتی اسمبلی حلقے میں کانگریز کی جھانسی ریڈی سے مقابلہ درپیش ہو سکتا ہے جو نرائی ہیں دیاکر ریڈی اس حلقے سے چھ مرتبہ منتخب ہو چکے ہیں بتا جاتا ہے کہ وزیر جنگلات اندرہ کرن ریڈی نے نرمل میں اپنا موقع مستحقیم کر لیا ہے تاہم اس مرتبہ کانگریز سے بی جے پی میں شمالیت اختیار کرنے والے سابقہ رکون اسمبلی محشور ریڈی ان کے خلاف میدان میں آ سکتے ہیں کریم نگر میں وزیر سیویل سپلائی گنگولا کملا کر کو کانگریز اور بی جے پی دونوں سے سخت مقابلہ درپیش ہوگا بی جے پی کی جانب سے بندی سنجے کو امیدوار بنانے کی اطلاعات ہیں شہر کے الوی نگر اسمبلی حلقے سے ڈی صدیر ریڈی کو اس مرتبہ کانگریز تشریح کمیٹی کی صدر نشین مدو یاش کی گوڑ کا سامنا ہو سکتا ہے صدیر ریڈی کانگریز کی یہ ٹکٹ پر منتخب ہونے کے بعد بی آر ایس میں شامل ہو گئے تھے الوی نگر سے بی آر ایس کی ٹکٹ پر دوبارہ منتخب ہونے ان کے لیے چالنج سے کم نہیں نل گنڈا میں کانگریز رکون پارلمنٹ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نل گنڈا اسمبلی حلقے سے بی آر ایس کے بھوپال ریڈی کے خلاف مقابلہ کر سکتے ہیں حضور نگر میں سابقہ صدر پردیش کانگریز اتم کمار ریڈی اور کودور میں ان کے شریک حیات پدماوتی ریڈی کے مقابلے کا امکان ہیں اتم کمار ریڈی نے چالنج کیا ہے کہ اگر پچاس ہزار کی اکثریت سے کامیابی حاصل نہ ہو تو وہ سیاست سے سیاست چھوڑ دیں گے دوباگ اسمبلی حلقے سے بی جبی کے رکون اسمبلی رگونندن راو کے دوبارہ مقابلے کا امکان ہے بی آر ایس امیدواروں کی فہرست کی اجرائی کے بعد جو سروے کیا گیا اس کے مطابق کئی حضراء اور بی آر ایس ارکان اسمبلی کے لیے موجز چناؤ فیصلے کن ثابت ہوگا پیش ہے اس خصوص کی یہ ریپورٹ بیورو ریپورٹ ایہ چین نیوز ایہ چین نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں